اسلام علیکم سامین گیارہ رمضان المبارک ہے تین اپریل ہے خبر کا عنوان ہے بڑو کی باتیں یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں یہ دراصل مولانا ممشاد قاسمی بلاسپوری اپنی تازہ تصنیف بڑو کی باتیں کو ندوط علماء لکھنو کے ناظرین آلہ اور آل انڈیا مسلم پرسن نابور کے سطر محترم حضرت مولانا رابح حسن ندوی کی خدمت میں پیش فرما رہے ہیں کتاب کی افادیت و محانویت اور معتبریت کے لیے اتنا ہی لکھ دینا کافی ہے کہ اس کتاب پر حضرت مولانا رابح حسن ندوی دارگ علوم دیوبند کے استاد مولانا محمد سلمان بجنوری ترجمان دیوبند کے مدیر و آل انڈیا مسلم پرسن نابور کے لکن مولانا ندیم الواجدی اور مرکز احیاء الفکر الاسلامی مزفرباد کے رئیس مفتیم مسعود عزیدی ندوی کی تقارید ہیں بڑو کی باتیں میں کیا لکھا ہے مثال کے طور پر دار العلوم دیوبند کے سابق محتمی حضرت مولانا قاری محمد طیب رحمت اللہ علیہ شیخ الحدیث مولانا محمد زکریہ رحمت اللہ علیہ مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمت اللہ علیہ مولانا عبرار الحق خردوی رحمت اللہ علیہ مولانا وحید الزمہ کیرانوی رحمت اللہ علیہ مولانا احمد حسن دیوبندی رحمت اللہ علیہ مفتی مزفر حسین رحمت اللہ علیہ مفتی سعید پالنپنی رحمت اللہ علیہ خان کا امدادیا اشرفیت تھانے بون کے سابق ناظر مالا حضرت مولانا ظہر الحسن رحمت اللہ علیہ مولانا سید ابو القلام رحمت اللہ علیہ مفتاح علوم جلالباد کی شیخ الحدیث حضرت مولانا قرور رحمان دامت برکاتہم جیسے اکابر کی باتیں لکھی ہیں مصنف نے ان سنہری کڑیوں کو ایک لڑی میں پیو دیا ہے یہ کتاب فلہدرین اکیڈوی نے شائع کی ہے کتاب کے مصنف مولانا ممشاہد علی قاسمی فاضل دیوبند ہیں اور ماشاءاللہ مصبت ذہن کے حامل ہیں اور سنجید عالم دین ہیں کتاب کا سرورق اور فیرست اورچند مدید تصاویر پیش خدمت ہیں